کھاپ سٹوڈیو آپ ستوڈیو مجھے جانتے ہیں دن بار بروسہ کا ذکر کرنے سے پہلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے امیر البحر یعنی نیول چیف لولو کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے یقینی طور پر ایک ایسا قبضہ جو کہ مدینہ منوربہ ہو سکتا تھا اسے روکا یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات ہے کہ شام کے علاقے کرک کا ایک حکمران رینولڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت نفرت اور دعوت رکھتا تھا اس علاقے کرک کے قریب سے مسلمان حاجیوں کے کافلے گزرتے تھے جنہیں وہ لوٹ لیتا اور حاجیوں سے کہتا کہ جاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ آ کے تمہیں بچا لیں یہ بات جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو انہوں نے قسم کھائے کہ اپنی تلوار سے اس کا سر کلم کریں گے والی کرک رینولڈ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ کچھ عرصے بعد اس نے مدینہ منوربہ پر قبضہ کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کے اتمنصوہ بنایا اور ایک بہت بڑا بحری لشکر لے کر مدینہ منوربہ پر حملہ آور ہوا مدینہ منوربہ کا قبضی سے بچ جانا تقریباً ناممکن تھا مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے امیر البحر لولو نے ایک کر دکھایا اور اسے عبرتناک شکست دی اس کا تفصیلی ذکر میں کسی اور ویلوگ میں کروں گا تو آئیے چلتے ہیں خیر الدین باربروسہ کی طرف خیر الدین باربروسہ کا اصل نام خزر تھا انہیں خزر خیر الدین پاشا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا خیر الدین پاشا کی تاریخ فیدائش چودہ سو چھاسٹھ سدی اسوی یا چودہ سو اٹھتر سدی اسوی ہے اور ان کا انتقال چار جولائی پندرہ سو چھالیس میں ہوا ان کی فیدائش ایک گریک آئلین لیسپوس میں ہوئی جو کہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا خیر الدین باربروسہ کے والد کا نام یعقوب آغا تھا جو کہ خلافت عثمانیہ کی فوج میں ایک سپاہی تھے ان کی والدہ کا نام کیٹرینہ سا جو کہ آرثوڈاکس کرسچن تھی یہ ان کی دوسری شادی تھی ان کے پہلے شعور آرثوڈاکس پادری تھے مستند تاریخ کے مطابق خیر الدین باربروسہ کے تین بھائی اور دو بہنیں تھی ان کے بھائیوں کے نام اسحاق اوروچ اور علیاس تھے ان کی بہنوں کے متعلق تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی باربروسہ ایک اٹیلین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریڈ بیئٹ یعنی کہ لال داڑی خیر الدین باربروسہ کی داڑی کا رنگ لال سا جس کی ویسے انہیں باربروسہ کا لقب دیا گیا خیر الدین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دین کے حق میں بہتر یہ انہیں عزت کے طور پر کہا جانے لگا ان کی خدمات کے سیلے میں جو انہیں نے دین کی خاطر ادا کی پندرہ سو تین تیس میں اس وقت کے سلطان سلمان فاتح جسے آج یورپ سلمان دے مگنیفیسن کے نام سے جانتا ہے نے خیر الدین باربروسہ کو کمدان پاشا یعنی گرین ایڈمیرل آف دی آٹومن نیوی کے طور پر آپوائنٹ کر دیا خیر الدین باربروسہ نے ویسے تو بہت سی جنگیں جیتی مگر ان کی سب سے اہم جنگ پندرہ سو سنتیس میں ہوئی جس میں انہوں نے یورپ کے متحدہ پہری بیڑے کو عبرتناک شکست دی آپ کو اپنے آئندہ آنے والے ویلوگز میں ان کے اور ان کی جنگوں کے مطالق مزید معلومات دوں گا تو اگر آپ کو چاہیے دلچسپ معلومات تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ